السلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیاہ کلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ماچیوال سے تھانا ماچیوال کی حدود 537 اڈا کے قریب تین مہینے قبل ڈکیتی کی واردات لیکن پولیس تین مہینے گزرنے کے باوجود مجرموں کو ڈونڈرے میں ناکام مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خالن محمود جٹ جی بالکل صحافی ساجد محمود جو کورج کر کے بڑھے والا سے ماچیوال آ رہا تھا پانچ سو سنتی فاتک اڈا کراس کیا تو پیچھے سے دو کس ناملوم موٹر سائیکل آئے اور ساجد محمود کو روک لیا اور اس کی جیب سے پندرہ ہزار رپے اور ایک عدد اوپو اے فائیو ایس چھین لیا جس کی کل مالیت تقریباً چالیس ہزار رپے بنتی ہے ساجد محمود کا کہنا ہے کہ جب میں نے شور مچایا وسیم ولد محمد یوسف اور محمد یوسف ولد محمد قاسم علی قوم سہو موقع وقوع پر پہنچے جن کے آنے سے قبل ملزم فرار ہو گئے ساجد محمود کا کہنا کہ تھانا ماچیوال کی پولس بار وقت میرے پاس پہنچی اور موقع دیکھ کر تبتیش شروع کر دی اور مقدمہ تو درج کر لیا گیا آٹھ بٹے تیئی لیکن مقدمہ صرف کاغذوں کی حد تک محدود اگر ہمارے صحافی بھائی کو ابھی تک پولس انصاف دینے میں نکام ہے تو عام آدمی کا کیا بنتا ہوگا ہم ندار اماندار پولس ڈسٹک افیسر ڈی پیو ویہاڑی محمد عیسیٰ خان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے صحافی رپورٹر کو انصاف دلائے جائے اور اس کی چیزیں برامت کر کے اس کے حوالے کی جائیں لیکن ابھی تک پولس ملزموں کا پتہ نہ لگا سکی لیکن بڑتیشی واردات تھانا ماچیوال کے لیے سوال یہ نشان لیکن بڑتیشی واردات تھانا ماچیوال کے لیے سوال